اللہ الحمدللہ و صلی اللہ وسلم و رسول اللہ نبدأ بشرح متن مختصر و سمہ متن الدروس المهمہ لعامت الام بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں شرح متن الدروس المهمہ لعامت الام یعنی عام مسلمانوں کے لئے ہم اسباق اس متن کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں لو قل لنا قائل لماذا ندروس الدروس المهمہ اگر کہنے والا یہ کہے کہ ہم الدروس المهمہ یعنی عام مسلمانوں کے لئے جو اہم اسباق بھی مشتبل کی کتاب ہے اس کو ہم کیوں پڑھیں لئنہا مہم کیوں اس لئے کہ یہ مہم ہے وَأَوْصَ بِهَا الْعُلَمَاء اور علماء نے اس کو پڑھنے کی نصیحت کی ہے ذکر فيها ما اتعلق بطریقة السلف مع القرآن وحفظ القرآن اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے سلف کا قرآن کی حفظ کرنے اور طریق تعامل کا نعم كذلك ذکر فيها التوحید وما يضد التوحید وهو الشرق اسی طریقے سے اس میں بیان کیا گیا ہے توحید اور جو اس کے منافع شرق ہیں اس کو نعم وَذَكَرَ كَذَلِكَ الصَّلَاةِ اسی طریقے سے اس میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے وَالْوضُعُ وَالْطَحَارَةِ وَضُعُ اور طَحَارَت کا ذکر کیا گیا ہے وَالْآدَابُ وَالْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَةِ آداب اور اخلاقِ اسلامیہ کا ذکر کیا گیا ہے نعم وَذَكَرَ اَيْضَاً مَا تَعْلَقُ بِالْتَجْهِزَ عَلْمَيْتَكْفِينِ وَالْصَلَاةِ اسی طریقے سے مئیت پر نماز پڑھنے ان کے نماز جنازہ اور اس کی تجهیز و تکفین کا ذکر کیا گیا ہے نعم اور مختلف اصناف کے لوگوں کو دیے جائیں چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں اور جتنے بھی لوگات ہیں اس میں اس کے ترجمہ کیا جائیں تاکہ اس کے فوائد کو عام کیا جا سکے اللہ جانتا ہے